بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل ایسٹالوجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا گزرے گا ایری سے لے کے 25 سیس تک کی یہ ویڈیو ہے 12 ستمبر سے لے کے 18 ستمبر 2022 تک کی یہ ویڈیو ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے میں بات کروں گا ایریز والوں کی ایریز والوں کا یہ ویگ کیسا گزرے گا ایریز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جوپٹر اور مون ہے اس ویگ کے اندر شرف کمر جو آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا ہے یہ تیرہ ستمبر دو ہزار بائیس کو آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا شرف کمر جب بھی ایریز والوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو اگر آپ بائے برد ویک ایریز نہیں ہیں تو یہ آپ کی مالی معاملات میں اور گھریلو معاملات میں آپ کو بینیفٹ دیکھے جاتا ہے اس ویگ کے اندر آپ کو اپنے ریلیشن کے معاملات میں اور کمیونکیشن کے معاملات میں خاص طور پر سولہ ستمبر سے لے کے اٹھارہ ستمبر تک یہ دو دن بہت زیادہ اتیاد برتنی ہوگی اس لیے کہ مون اس وقت ذائچہ کے تھڑا اس میں آئے گا یہیں پہ مارس بھی ہے اور ایک ہی درجہ کے اوپر سے گزرے گا حالانکہ یہ دونوں دو ستارے ہیں لیکن جو بائے برت ویک ایریز ہوں گے ان کو اتیاد کرنی پڑے گی جو بائے برت ویک ایریز نہیں ہوں گے ان کو یہاں پہ مون اور مارس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے بھی بینیفٹ ملے گا بطلب کے خاص طور پر جو میکینیکل فیلڈ کے اندر ہیں میکینیکل انجیننگ جنہوں نے کیوئی ہے ان کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ ایک بہتر قسم کا ٹائم ہوگا اس ویک کے اندر مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے سیمنت ہاؤس میں ریجت کی حالت میں ہی رہے گا لائیپ پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی لیکن البتہ جو غیر شادی چودہ ہیں اور جن کا رشتہ نہیں ہوا خاص طور پر کہیں پہلے بات چلوئی تھی اور ٹوٹ گئی اور کافی عرصہ گزر گیا ہے اب دوبارہ ادھر ہی بات چلتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ اس وقت مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس کو اور ذائچہ کے الیونت ہاؤس کو ایک سو بیس دگری کی نظر سے دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ رجت کی حالت میں ہے کئی دفعہ سٹار رجت کی حالت میں بھی بینیفرٹ دے جاتے ہیں لیکن یہ آپ کے پدائشی ذائچہ میں ہی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ آپ کو کتنے کو بینیفرٹ دیکھے جا رہے ہیں البتہ جنرل لیڈنگ کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں جو سورج آپ کے ذائچہ کے سکس ہاؤس میں ہے یہ ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس کو اور ذائچہ کے تینڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے سورج کے ذائچہ کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کوئی اپنی ملازمت کے حصول کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی سورج آپ کے ذائچہ کے سکس ہاؤس میں ان معاملات میں آپ کے لیے بہتری لے کے آ رہا ہے یہ ویک آپ کے گھریلوں معاملات کے لیے اور مالی معاملات کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے کانونی معاملات میں آپ کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی البتہ جو پچھلے ویک کے اندر فل مون ہوا تھا وہ آپ کے ذائچہ کے ٹوالف آوس میں ہوا تھا تو ذائچہ کے ٹوالف آوس میں ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کے پر جو بھاری ذمہ داریاں تھیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشانی بھی کاٹ رہے ہیں تو ان کی پریشانی کے اندر تھوڑی بہت کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے گھر کا بل جمع کراتے ہوئے ٹیکس پیپر فائل کرتے ہوئے ذرا بہت زیادہ اتیاد سے کام لیجئے گا اس لیے کہ آپ کے ذائچہ کے ٹوالف آوس میں ہی فل مون ہوا ہے جب تک نیا چاند نہیں نکلتا آپ کو یہاں پر اتیاد کرنی پڑے گی ٹورس ٹورس والوں کے ذائچہ کے فرسٹ آوس میں یورنس ہے اور ادھر ہی راہ سا ہے لیکن جو آپ کا حاکم سارا ہے وہ ذائچہ کے فائیو آوس میں ہے ورگو کے اندر اور یہ اپنے ہی گھر کو ایک مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے ٹورس والوں کے لیے یہ ویک کے اندر شرف کمر جب تیرہ ستمبر دو ہزار بائیس کو ہوگا تو یہ آپ کے معاملات میں مزید بہتری لے کے آئے گا آپ کو مزید ایکٹف کرتاوہ نظر آئے گا اس دفعہ کا شرف کمر اس لیے کہ اس نے اس کے بعد آپ کے ذائچہ کے فائیو آوس میں سورج اور وینس ان دونوں کے ساتھ بھی تسلیس مکمل کرنی ہے تو بہت سے کاموں کے اندر یہ آپ کی بہتری لے کے آ رہا ہے یہ ویک اس ویک کے اندر آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس بھی ہے اور مون نے بھی آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں آنا ہے مالی معاملات میں بہتری بھی آئے گی لیکن مالی معاملات میں اگر آپ بائی برک ویک ٹورس ہیں تو آپ کو اتیاد بھی کرنی پڑے گی البتہ ایک چیز یاد رکھئے گا سیٹرن اور یارنس کی نائنٹی ڈگریز کی ایک بیڈ نظر بنوائی ہے یہ بیڈ نظر بننے کی وجہ سے آپ کو اپنے عزت و وقار کے معاملات میں اور خاص طور پر اگر آپ کے والد حیات ہے تو والد کی صحت کے معاملات میں بہت زیادہ کیئر کرنی ہے مرکری ذائچہ کے سکس ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہے کام کاج کے اندر وقتی طور پر جو بائی برک ویک ٹورس ہیں ان کے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ذائچہ کے آپ کے فائیو ہاؤس میں ہیں اور یہیں پر وینس بھی ہے آرٹس لوگوں کے لئے فنکار لوگوں کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ہے اس ویک کے اندر اپنی آپ قسمت بھی ازمائیے گا ایک تو شرف کمر بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں مون آپ کے ذائچہ کے فائیو ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا تو یہ آپ کے لئے نتیجہ اچھا ہی لے کے آئے گا اور ویسے بھی وینس اور مارس کی جو نائنٹی ڈگریز کی جو ایک نظر ہے اس نظر کو ویسے بیٹ نظر گنا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے یہ بہتر ہی گنی جائے گی اس لئے کہ یہ جیمنیس سے لے کے ورگو تک کی ہے تو جب بھی جیمنیس اور ورگو کی نظر ہو اور سجیٹیریس اور پائیسیس کی نظر ہو کی نظر یہ نہیں جاتی ہے میں شور لفظوں میں یہ آپ کو با بتاؤں یہ نظر آپ کو مالی فائدہ بھی دیکھے جائے گی اور مالی فائدہ جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد سے بھی مالی فائدہ مل سکتا ہے اپنی قسمت بھی عزمائیں اور کہیں نہ کہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل دیر نہ کریں سوچ سمجھ کے سٹپ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی انویسمنٹ کی ہوئی آپ کو فائدہ دیکھے جائے گی اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس کو سورج اور وینس یہ دونوں ہی مضبوط نظر سے دیکھ رہے ہیں اور مریق بھی جو ہے وہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس سے ذائچے کے سکس ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جو بائے برت ویٹ ٹورس نہیں ہیں ان کے لیے معاملات بہتری کی طرف ہی جا رہے ہیں البتہ خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر ہیں جو لوگ خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں ان کو ذرا وقتی طور پر تھوڑی بہت اتیاد برتنی پڑے گی یہ ویگ آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتر گزرے گا تفریق کرنے کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے البتہ اس ویگ کے اندر جو آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں مرکری ہے وہ اگلے ویگ کے اندر ذائچے کے فائیو ہاؤس میں مرکری نے آ جانا ہے لیکن وہ پوزیشن بھی مرکری کی آپ کے لیے بہتر ہی رہے گی خراب نہیں ہوگی آل لوگر ٹورس والوں کے لیے یہ ویگ بہتر ہی گزرنے والا ہے اگر آپ بائے برت ویگ ٹورس نہیں تو اس ویگ کے اندر بہتری آتی بھی نظر آئے گی ہاں اگر وہ ٹورس جن کا اسینڈنٹ اٹھارہ درجے سے شروع ہو رہا ہے ان کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اس لیے کہ ایٹین ڈگریز کے اوپر ہی یارنس ہے اور ذائچے کے سینٹ ہاؤس میں سیٹرن ہے یہ نائنٹی ڈگریز کی جو بیٹ نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کوئی ٹربل آ سکتی ہے لیکن زیادہ تر معاملہ ٹورس والوں کے بہتر ہی ہیں جیمنیز جیمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مریک ہے مریک میں نے پچھلے دو ویک سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریک نے پچھس مارٹ دو ہزار تئیس تک ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہی رہنا ہے اور ادھر ہی رجت کی حالت میں جانا ہے اور ادھر ہی یہ ڈریکٹ ہے اس ٹائم اگر آپ بائی برت ویک جیمنیز نہیں ہیں تو یہ آپ کو بینیفٹ دے کے جا رہا ہے جو بائی برت ویک جیمنیز ہیں تو ان کے معاملات میں یہ وقتی طور پر لڑائی جھگڑا بخار چڑ جانا اس طرح کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہوں گے ان کو کاموں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن جو غیر شادی شدہ فیمیل ہیں شادی اور رشتے کے حوالے سے مارس کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹنا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے اس لیے کہ مریک جو ہے وہ ذائچے کے فائیو ہاؤس اور نائنت ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ ایک تو شرف کمر بھی ہونا ہے جو آپ کے ذائچے کے ٹوالف آؤوس میں اس ویک میں شرف کمر ہونا ہے جو لوگ ابرارڈ میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کاٹ رہے تھے تو اب ان کی پریشانی کے اندر تھوڑی بہت کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی ان کو ذرا سٹیگل کرنی پڑے گی جب تک سیٹرن ڈریکٹ نہیں ہو جاتا ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ وقتی طور پر خرابی چل بھی ہوگی میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بہ بتا دوں کہ سیٹرن جو ہے وہ ذائچے کے آپ کے فائیو آؤوس کو بھی ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کے ذائچے کا فائیو آؤوس ہے وہ آپ کے لبرا ہے اور وہ لبرا سے اکفیریس کی جو ایک سو بیس ڈگری کی ٹرائنل بنی ہوئی ہے وہ اس ٹرائنل کی وجہ سے آپ لوگوں کی بھی قسمت اس وقت آپ کا ساتھ دے رہی ہے لیکن یہاں پر مرکری جو ہے اس وقت آٹھ ڈگری پر یہ رجت کی حالت میں ہے جس کی وجہ سے جو بائی برت ویک جیمریسوں کے اور جو شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد اولاد کے معاملات میں ان کو ذرا کیئر کرنی پڑے گی میں ایک چیز کے لیے کر دوں کیونکہ اٹھارہ ستمبر کو بارہ بچ کے پچپنڈ منٹ پر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں موننے آ جانا اور یہاں پر دو دن ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں موننے رہنا ہے تو اس وقت آپ کے مالی معاملات میں مزید بہتری آتی بھی نظر آئے گی مالی طور پر اس وقت آپ کو صحیح بیٹنفیٹ ملتا ہوا نظر آئے گا اس وقت کے اندر نو ڈاؤڈ آپ لوگوں کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں سورج بھی ہے اور وینس بھی ہے جو بائے برت ویک جیمنیس نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے وینس اور سورج کی پوزیشن فورت ہاؤس میں بہتر ہی ہے ان کے کاموں کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر وینس اور سن کا ہونا تو آپ لوگوں کے لیے اس وقت تبدیلی لے کے آ رہا ہے کئی لوگوں کے لیے یہ تبدیلی بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوگی اور کئی لوگوں کے لیے اسی تبدیلی کی وجہ سے ان کو ذہنی طور پر ٹینشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا میں یہاں پر یہ بات اس لیے کہ رہا ہوں کہ آپ کا پدائشی ذائچہ ہی آپ کو صحیح طرح گائیڈ لائن دے گا کہ اس وقت آپ کے معاملات زیادہ تر کیا چلویں لیکن جنرل لیڈنگز ہیں جنرل لیڈنگز کے اندر آپ لوگ یہ صرف جان سکتے ہیں کہ آپ نے کن معاملات میں اپنی کیئر کھانی ہے اور کس جگہ سے آپ کو بینیفرڈ ملوئے تو آپ زیادہ کوشش کر لیں اور زیادہ سے زیادہ بینیفرڈ اٹھا لیں کینسیرین کینسیرین والوں کے ذائچہ کے ٹینھ ہاؤس میں مون ہے جو کہ اس ویک کے اندر مون نے ذائچہ کے الیونتھ ہاؤس میں بھی تیرہ ستمبر کو آ جانا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر ہی ثابت ہونے والا ہے سورج ذائچہ کے ٹھرڈ ہاؤس میں ہیں وینیس ذائچہ کے ٹھرڈ ہاؤس میں ہیں اور ذائچہ کے الیونتھ ہاؤس میں آپ ہی کے حاکم ستارے کو شرف ہونا تو اس ویک کے اندر آپ کی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لوگوں سے ملنا جلنا بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے صرف دو دن ایسے ہوں گے جو کئی کنسیریان والوں کو تنہائی میں کاٹنے ہوں گے جو بائے برت ویک کنسیریان ہیں اس لیے کہ سولہ سے لے کے اٹھارہ ستمبر تک یہ دو دن آپ کے ذائچہ کے مون ٹولف ہاؤس میں ہوگا معاملات میں کچھ نہ کچھ ٹرابل لے کے آئے گا وہ کنسیریان تنہائی میں یہ دو دن کاٹیں گے چاہے وجہ جو انسی مرضی بنے اس لیے کہ اس وقت مون جو آپ کا حاکم ستارہ ذائچہ کے ٹولف ہاؤس میں ہوگا جہاں پر مریق ہے مریق جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذائچہ کے ایٹ ہاؤس کو اور ذائچہ کے فورت ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو ہر کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے آپ کے ذائچہ کے ٹولف ہاؤس میں مریق ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو بینیفرٹ بھی دیکھے جائے گا لیکن جو بائی برٹ ویک انسیریان ہے ان کے لیے یہ نیگیٹیوٹی بھی پیدا کر رہا ہے خاص طور پر گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے کوئی بھی قانونی کام کرتے ہوئے اگر آپ اپراد ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ کو سٹیپ اٹھانے ہوں گے مریق امپورٹ ایکسپورٹ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں تو بہتری لے کے آئے گا یہاں پر مریق کے ذائچہ کے ٹولف ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے کاموں میں گڑبر ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے کام کرتے ہوئے فورا جذباتی ہو جاتے ہیں یا پھر وہ خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے اور سٹیپ نہیں اٹھا سکتے ہیں مطلب کہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں اگر آپ سست نہیں ہیں تو مریق کی ذائچہ کے ٹولف ہاؤس میں پوزیشن آپ کے لئے بہتر ہی رہے ہوگی کوئی اتنی خراب پوزیشن نہیں ہوگی البتہ یہ بھی آپ لوگوں کو شرف کمر ہونے کی وجہ سے جو آپ کا حاکم سارہ شرف میں جانے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ دے کے جائے گا آپ کو لائی پارٹنر کے معاملات میں بھی بینیفٹ ملے گا اس لئے کہ اس ویگ کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچہ کے جو سیونتھ ہاؤس کا حاکم سارہ سیٹن اس وقت رجت کی حالت میں ہیں لیکن جس وقت نون ذائچہ کے الیونتھ ہاؤس میں ہوگا تو یہ ذائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں جہاں پلوٹو پڑا اس کے ساتھ بھی یہ ٹرائن مکمل کرے گا اور ویسے میں آپ کو اینڈ میں ایک بات بتا دوں کہ سورج ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس میں جس گھر میں ہیں یہ نحوست کو برطرف کر دیتا ہے مطلب ہوگی کسی طرح کی بھی کوئی سٹار کی نیگٹیوٹی اگر آپ کے ذائچے میں چل رہی ہے اگر آپ انیس ڈگری کی پڑائش ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس ویگ کے اندر آپ کے معاملات میں خاصی بہتری آنے والی ہے سورج آپ کے پڑائش ذائچے کے فسٹ ہاؤس سے سکسی ڈگری کی ایک اچھی نظر بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے وے نظر آئیں گے لیو لیو والوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سورج ہے اور یہ پر وینس ہے لیو والوں کے لیے اس ویک کے اندر بڑی دلچس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے کئی لیو والوں کو مالی طور پر فائدہ بھی ہوگا اور کئی لیو والے اپنے ہاتھ سے بہت زیادہ تنگ بھی ہوں گے مطلب کہ اپنے خرچہ کرتے وے انکم کی وجہ سے وہ وقت طور پر تنگ ہی کٹ ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو مالی تنگ نہیں ہوگی پھر تو معاملات کافی حد تک سیٹل چل ہوئے ہوں لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ بات بتا دوں کہ شرف کمر زائچے کے ٹین ہاؤس میں ہونا اور زائچے کے ٹین ہاؤس سے ہی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو مون نے اچھی نظر سے دیکھ نا ہے ایک امید تو بنتی بھی نظر آ رہی ہے نیک عام کا شروع ہونا آپ کو مالی سپورٹ ملنا غیبی مدد ملنا زیادہ تر وہ لوگ جن کے کوئی اپنے پیارے بار کے ملک ہیں یا دوست یار ہیں ان کو وہاں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ مون جو ہے وہ آپ کے ٹولف ہاؤس کا حاکم سارہ ہے اور یہ زائیشہ کے سیکنڈ ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جو لوگ ابراٹ میں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ نظر کام کرے گی ان کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گی لیکن ایک بات تو ہے جتنی ٹینشن آپ نے پچھلے کچھ ہفتوں میں کاٹی ہے اب وہ ٹینشن تو دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس طرح کے معاملات نہیں رہیں گے اب معاملات ایک بہتر جگہ چلتے بے نظر آ رہے ہیں بہتر ساتھ نائنٹی ڈگری کی ایک نظر بنانی ہے یہ نظر بنی ہوئی ہے اور اس ویک کے اندر یہ نظر کمپلیٹ ہوگی سولہ ستمبر کو رات کے گیارہ بچ کے پچاس منٹ کا ٹائم ہوگا یہ نظر کمپلیٹ ہوگی ویسے تو اگر ذائچہ میں اس نظر کو بیڈ گینا جاتا ہے لیکن جیمنیس سے لیکن ورگو کے اندر جو سٹار ہوتے ہیں وہ ایک سو بیس ہی ڈگری کی نظر کر رہے ہوں اس لیے کہ یہ اپنے گھر سے اپنے ہی گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جیمنیس کا حاکم ستارہ مرکری ہے ورگو حاکم جات کرتے وے انویس منٹ کہیں بھی کر رہے ہیں تو سو سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں سیٹرن زائچے کے سیونت ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر کام کرتے ہوئے سو سمجھ سٹیپ اٹھانا ہے اگر آپ نے بے اتیاطی سے سٹیپ اٹھایا تو وہی کام ایک تو ہوگا بھی نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی عزت کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی فرق آسکتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ پڑ سکتا ہے لیکن مرکری زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں اس وقت رجت کی حالت میں ہیں ریلیشن کے معاملات میں اتیاد برتنی ہیں لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی اتیاد برتنی ہیں اس وقت کے اندر آپ لوگوں کے لیے ابھی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہیں میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ جو بائے برت ویک لیو زائچے کے تھرڈ آوز میں نہیں چلا جاتا اس لئے کہ سورج نے اگلے ویک میں آپ کے زائچے کے تھرڈ آوز میں جانا ہے لیکن یہ ویک بھی آپ لوگوں کے لیے مالی حوالے سے کوئی برا نہیں گزرنے والا مالی حوالے سے ایک بہتر پیش رفت ہوتی بھی نظر آ رہی گیا اس ویک کے اندر جس وقت مون زائچے کے 11 آوز میں آئے گا یہ زائچے کے آپ کے تھرڈ آوز کو مضبوط نظر سے دیکھے گا مرکری کے ساتھ بھی نظر بنائے گا اس وقت وقت ی طور پر آپ کی جو ذینی ٹینشن کے اندر کمی آتی بھی نظر آئے گی اور آپ زیادہ تر لوگوں میں گھلتے ملتے ہوئے نظر آئیں گے مون آپ کے زائچے کے 11 آوز میں 16 ستمبر کو آئے گا 16 ستمبر سے لے 18 ستمبر تک یہ زائچے کے 11 آوز میں رہے گا تو یہ زائچے کے تھرڈ آوز کو جب وہ اچھی نظر سے دیکھے گا تو اس وقت آپ کے ان معاملات میں وہ بہتری لے کے آئے گا ورگو ورگو کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سورج آیا یہیں پر وینس ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر سورج کا زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونا خاص طور پر غیر شادی شدہ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اب آپ کی کئی نہ کئی بات بنتی بھی نظر آ رہی ہے کئی نہ کئی رشتہ ہوتا وہ نظر آ رہا رہا عشق مشوقی کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ پہلے عشق اور مشوقی کے معاملات میں پریشانی کاٹ رہے تھے آپ نے جہاں بھی دل لگایا وہاں سے آپ کو رسپونس نہیں ملواتا تو اب رسپونس ملتا وار نظر آئے گا اس لیے کہ زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں وینس اور یہ دونوں ستارے اس وقت آپ لوگوں کے لیے پوزیٹیو ہیں اس لیے زائچہ فائیو ہاؤس اور زائچہ کے نائند ہاؤس کو بھی ایک بہتر نظر سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں جو لوگ حالہ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا جو لوگ قانونی معاملات میں فسے وے تھے قانونی معاملات میں ان کے کوئی حالت میں مطلب کہ اگر آپ پندرہ ڈگریز کے اوپر کی پدائش ہیں تو آپ کے معاملات میں سورج جو زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہوگا تو آپ کے معاملات میں یہ بہتری لے کے آئے گا یہ ہر چیز کو سٹیبل کرتا ور نظر آئے گا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہتری آ رہی ہے اور بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس ویگ کے اندر دیکھیں گے کہ معاملات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فل مون جو زائچے کے سیمنت ہاؤس میں پچھلے ویگ میں ہو گیا لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جذباتی بھی سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں اس لیے کہ اگر بے احتیاطی سے سٹیپ اٹھائیا آپ کا جو اپنا حاکم سارہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت رجد کی حالت میں تو یہ پھر آپ کو مالی نقصان دیکھے جا سکتا ہے البتہ اس ویگ آپ کے لیے آپ کے دوست یاروں کی اور زائچے کے نائن ہاؤس ٹین ہاؤس اور الیون ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے مون بہتر ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے مون اتنا کوئی ڈیس ٹراب نہیں کرتا ہاں جس وقت مون ٹویل ہاؤس میں آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے اس وقت کچھ نہ کچھ معاملات میں وقتی طور پر کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا تو یہ ویک بہتر ہے تو اس ویک میں زیادہ بینیفر اٹھائیں اس لیے پھر اگلے ویک کے اندر ویسے بھی سورج نے آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا ہے اس وقت وہ رجت کی حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے وہ آ کے بھی آپ کو فورا آپ کی زندگی کے اندر کوئی اتنی بہتری نہیں لے کے آئے گا تھوڑا بوت آپ کو انتظار کرنا پڑے جب تک مرکری ڈریکٹ نہیں ہو جاتا البتہ یہ ویک 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 لیبرا 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 والوں کے زائچے کے تو آپ لوگوں کے لیے کافی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے زیادہ تر معاملات میں خرابی اس وقت پیدا ہوگی بے ہتیاتی اور اپنے کام کو ادھورا چھوڑ دینا لوگوں میں ٹائم فضول ضائع کرنا اور اپنے کام کی طرف نہ آنا یہ عادت جن لوگوں کے اندر ہے ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر کوئی بڑا کام بھی ایسا خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کے قانونی معاملات میں بھی گڑھ بڑھ آ سکتی ہے ویسے تو آپ کا جو سکیچ ہے وہ یوگ کی حالت میں یہ جا رہا ہے میں یہ یہ ریڈنگ ویسٹن حساب سے بتا رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اس لیے کہ آپ کے جو زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری اس وقت رجت کی حالت میں لبرا والوں کے فرسٹ ہاؤس میں تو مرکری کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ وقت طور پر کچھ نہ کچھ معاملات میں رکاوٹ پیدا کر رہا آپ کے اندر سستی لے کے آ رہا اگر آپ سست نہیں ہیں اور کام کرنے کے عادی ہیں اپنے کام کو ڈلی نہیں کرتے ذمہ داری سے کرتے ہیں تو اس ویک کے اندر بینیفیڈ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر اس ویک کے اندر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کانونی معاملات میں آپ کو اتیاد برتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے کانونی معاملات میں بینیفیڈ اٹھا لیں گے ہاں سوچ سمجھ کے آپ کو پھر بھی سٹیپ لینا پڑے گا لبرا والوں کو میں یہ ہی کہوں گا کہ اس ویک کے اندر اپنے معاملات میں اتیاد برتے ہیں اگر بائے برت بھی لبرا ہیں تو آپ کی اتیاد کرنی بنتی ہے آپ لوگ گاڑی موٹر سیکل چلاتے وے بھی اتیاد برتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہے کوفی آجنسی میں کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں حالانکہ جو دو پہلے دن ہوں گے دو پہلے دن تو آپ کے لئے بہتر ثابت ہوں گے لیکن سولہ ستمبر کے بعد سے آپ لوگوں کے معاملات میں آپ کو زیادہ کیئر کرنی پڑے گی اس لئے اس وقت مون جو ہے وہ آپ کے نائنت ہاؤس میں ہو گا اور یہ زائچ کے ٹوہل ہاؤس کو ایک نظر سے دیکھ تو یہاں پہ لبرا والوں کو یہ ہی کہوں گا کہ یہ اتیاز سے گزاریں اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں ثابت مون مرکری کی ساتھ کے اندر یہ صدقہ نکال لیں اس لئے کہ زائچ کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری ہی اس وقت رجت کی حالت میں ہے جو آپ کے نائنت ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ جو آپ کے 12 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ تو یہ آپ صدقہ نکال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں بہتری بھی آئے گی کسی اگر کام میں کوئی گھڑ بڑ بھی ہو رہی ہوگی تو وہ گھڑ بڑ ہونا بند ہو جائے گی شرف کمر بھی ہونا ہے لائی پارٹنر پارٹنرشپ کے معاملات قانونی معاملات آلہ تعلیم کے معاملات ابروڈ ٹریول کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے یہ معاملات تو اس وی کے اندر آپ کے خاصے بہتری کی طرف جاتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن کئی سکور اسی کی بیڈ نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے کئی سکور پیو والوں کے مالی معاملات میں وقتی طور پر رکاور بھی چل ہوئی ہے لیکن آگے جا کے یہ رکاور دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس طرح سورج نے آپ کے ذائچے کے ٹویل ہاؤس میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ کے اپنے جو ذاتی معاملات ہیں اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن جس طرح میں نے آپ کہا ہے شرف کمر زائچے کے سیمنت ہاؤس میں ہونا ہے تو ضرور آپ کو بینیفر دیکھے جائے گا اور ویسے بھی سن اور وینس یہ آ رہے ہیں لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری لے آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی امید اور افائش پوری ہوتی بھی نظر آئے گی کوئی نہ کوئی خوش خبری بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ وینس اور سن یہ دونوں ہیں یہ جائشہ کہ فرسٹ ہاؤس کو سکسٹی ڈگری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذاتی بینیفر ضرور اس ویگ کے اندر آپ کو حاصل ہوگا اللہ کے فصل و کرم سے سجیٹیریس سجیٹیریس والوں کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ان کا حاکم سارا جوپیٹر رجت کی حالت میں ہے اور اگر آپ بائے برث ویگ سجیٹیریس ہیں تو اس ویگ کے اندر جو آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہے تو آپ لوگوں کے معاملات وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ڈیلے چل رہی ہوں گے معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہوگی لیکن اس ویگ کے اندر اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کام کے حوالے سے آپ کو موقع بھی ملتا وہ نظر آئے گا کئی نہ کئی کام بننے کی امید بھی پیدا ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں شرف کمر ہونا ہے جو آپ کی کام کے حوالے سے آپ کی صحت کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا شرف کمر ہونے کے بعد ذائچے کے ٹین ہاؤس کو بھی مون نے ایک اچھی نظر سے دیکھنا ہے تو یہاں پر جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیبر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جن کی ابھی تک پرموشن نہیں ہوئی تو ان کی پرموشن بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے میں یہاں پر سیجیٹری ایس والوں کی بات کروں گا جو 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 مارے مارے پھر رہے ہیں کام نہیں بن سکا تو اب کام بنتا ہوا نظر آئے گا شرف کمر جب ہو گا تو یہ آپ کے دسویں ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کو کئی نہ کئی سے کام ملتا بہ نظر آئے گا کام کرتے رہیں کوشش کریں انشاءاللہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی رستہ آپ کے لئے ضرور کھلے گا اس لئے کہ ویسے بھی جو آپ کے سکس ہاؤس کا حاکم سارہ ہے جن کے والد حیات ہیں تو سجیٹ ایریس والوں کو والد کی طرف سے بینیفرڈ ملتا بہ نظر آ رہا اس لئے کہ اس وقت جو وینس ہے وہ زائی کے تین ہاؤس میں ہے جو والد کا گھر بنتا ہے تو یہاں پر یہ آپ کو ضرور بینیفرڈ دیکھے جائے گی ویسے بھی آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھ رہی ہے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں کو نہیں بتایا بہا ان کو تو مالی فائدہ ملنے کی ہنڈر پرسن امید ہے اگر آپ شور زیادہ مچاتے ہیں تو پھر آپ کو اتیاط بڑھتنی پڑے ملے گا کیپری کون کیپری کون والوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا حاکم سارہ سٹرن ہے جو کی رجت کی حالت میں ہے لیکن اس وک کے اندر شرف کمر ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہونا سورج اور وینس کا ذائچے کے نائن ہاؤس میں ہونا اور دونوں کا نائن نظر آئیں گے خاص طور پر جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے رشتے کی بات چلتی ہوئے نظر آئے گی منگنی یا کہیں نہ رشتہ ہوتا وہ نظر آئے گا اس ویک کے اندر جو لوگ شادی شدہ ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہو سکی تو اولاد کی خوش قبری بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے سورج نائن اینگل میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ فائیو اینگل کو اور فسٹ اینگل کو مضبوط ترین نظر سے دیکھتا ہے تو یہ پاور تو دے رہا ہے صرف اگر آپ زائچے کے سیکنڈ ہاؤز میں رجت کی حالت میں جس وجہ سے آپ لوگوں کے مالی معاملات میں کوئی نہ کوئی آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہوگی لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں مریق جو ہے زائچے کے سیکنڈ ہاؤز کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے تو مالی آپ کو بینی فرڈ بھی مریق کے زائچے کے سیکس ہاؤز میں ہونے کی وجہ سے مل رہا تو حالانکہ کام آپ کو اس وقت کئی کیپری کون والوں کو دگنا کام کرنا پڑا ایک تو ان کا جو حاکم ستارہ رجت کی حالت میں مریق کا زائچ ہے تو کام جو کام کے حوالے سے اگر گورنمنٹ شکٹر یا پرائیور شکٹر میں کام کر رہے ہیں چاہئے اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو یہ اس وقت زیادہ ٹائم دے رہے ہوں گے اس لئے کہ ان سے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی کام لیا جا رہا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہوں گا کام ضرور کریں کام سے میں آپ کو بلکل منع نہیں کروں گا خاص طور پر اپنی صحت کا بھی خاص کار رکھے ہیں اس لئے کہ مری سائچے کے سکس آہوس میں یہ چودہ ڈگری کے بعد سے خطرناک ہو جاتا ہے چودہ ڈگری کے بعد سے جہاں پر سائچے کے سکس آہوس میں بینیفر دیرہ ہوتا اس وقت یہ نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے اس لئے کہ یہ منزل سے دوسری منزل میں چلا جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے سکس آہوس میں جس وجہ سے آپ اگر اتیاط نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کے لئے کام حوالے سے صحت حوالے سے آپ کو ٹربل دے گا آپ کے معاملات میں گڑھ کرے گا جس کی وجہ سے پھر آپ کے معاملات ہونا شروع ہو جیں گے لیکن یہ ویک میں آپ کیپری کون والوں کو ایک چیز کے لئے کرتا ہوں اس ویک کے اندر زیادہ سے بینیفرٹ اٹھائیں اس لئے کہ نائن تھا اس میں سورج اس وقت ہے جتنی دیر تک سورج آپ کے نائن بہتر ہے اور اس ویک کے اندر کیپری کون والوں کو خوش کبری بھی نظر آ رہی ہے وینس زائچے کے نائن تھا ہوس میں ہو اور خوش کبری نہ دے ایسا ہو نہیں سکتا وینس جب بھی نائن تھا ہوس میں ہوتا ہے وہ خوش کبری ضرور دیکھ جاتا ہے ضرور کوئی ہوس میں مارس ہے اور مارس اس وقت ڈریکٹر اور اس ویک کے اندر جو زائچے کے سکس ہوس کا حاکم سارہ مون اس کو شرف ہونا ہے میں شرف کمر کی بات کر رہا ہوں اکویری اس والوں کو یہ بتا رہا رہا کہ یہ جو شرف ہے آپ لوگوں کے لیے کن معاملات میں بہتری ہوس میں شرف کی حالت میں جائے گا یہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا یہ آپ کی صحت کے معاملات میں ملازم ملازمت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا مون پھر اس وقت آپ کے ذائچے کے سکس ہوس میں چلا جائے گا اس وقت بھی وہ سیہت اور کام کاش کی بہتری ہی لے کے آئے گا لیکن جو بائی برت ہوں گے سیٹن کا فرسٹ ہوس میں رجت کی حالت میں ہونا کام بن نہیں رہے ہوں گے زیادہ تر معاملات وہ کر رہے ہوں گے تو اس طرح ریزلٹ نہیں ملوا ہوگا میں ایک چیز میں گڑھ بڑ تو کرتا لیکن اگر آپ بار بار کام کرتے رہے تو یہ ریزلٹ ضرور دیکھ جاتا ہے اگر آپ کوئی ایک ایسا کام ہے جس کو آپ چاہتے ہیں یہ کام آپ کی زندگی میں لازمی ہو تو آپ کوشش کرتے رہے پانچ سے چھے سے سات دفعہ کریں آٹھ ہمیں دفعہ یہ کام آپ کا بنا دے گا اس کی ایک خوبی ہے لیکن یہ فورا اگر آپ کہیں کہ آپ نے کام کی ہے اور جو انہ آپ کو ریزلٹ دے دے تو فورا جو انہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ذائچہ کے نائند ہاؤس میں مرکری اس وقت ریجت کی حالت میں ہے تو آپ لوگ کو اپنے قانونی معاملات میں اور آلہ تلیم کے معاملات میں بھی کیئر کرنی ہے یہ معاملات کرتے ہوئے سو سمجھ کے سٹیپ اٹھائیے گا اس لیے کہ مرکری اگلے ویک میں آپ کے ذائچہ کے ایٹ ہاؤس میں چلا جائے گا تو پھر آپ کو یہ ذائچہ کے نائند ہاؤس میں آجانا سورج نے اگلے لازمی اگلے ویک میں آپ کے ذائچہ کے نائند ہاؤس میں آنا اس نے 23 ستمبر کو آپ کے ذائچہ کے نائند ہاؤس میں آجانا ہے لیکن میں یہ تھا اس وقت وہ آپ گڑ بڑ کر رہا تھا اس وقت اکویری اس والوں کو بینی فٹ نہیں دیکھے گیا حالان کہ اس وقت اپنے گھر میں تھا لیکن وہ گڑ بڑ اس لئے تھا ان کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں سٹرن تھا جس وجہ سے 180 ڈگری کی ایک نظر بنی بھی تھی جس کی وجہ سے کئی اکویری اس والوں کی اس وقت طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی کئی اکویری اس والے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن نیند بہت آ رہی ہوگی کام نہیں ہو پا رہے ہوں گے لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ نیند سے جاگتے پہ نظر آئیں گے آپ اب ویکنس کافی حد تک دور ہوتی ہوئی آپ کی نظر آ رہی ہے اس لئے کہ اس ویک کے اندر جو صحت کے معاملات اللہ کے فصل و کرم سے اس میں ضرور بہتری آئے گی اگر آپ برد ویک اکویری نہیں ہیں تو صحت اور کام کاش کے اندر یہ ویک آپ کے بہتری لے کے آئے گا اور ویسے بھی مالی حوالے سے بھی بہتری آنا شروع ہوئی ہے تو آستہ آپ مالی حوالے سے بہتر ریزلٹ ملتا بہا نظر آئے گا پائیسیز پائیسیز والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا حاکم زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہوا تو آپ کوئی ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی کاموں کو زیادہ سے زیادہ کر کے دیکھیں آپ کو ذاتی بینیفٹ ضرور ملے گا یہ ویک آپ کی ذینی ٹینشن کے اندر کمی لے کے آ رہا اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کو اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا لیکن آپ کو اتیاط بھی برتنی پڑے گی لیکن میں یہاں پر لوگوں کو ایک بات بتا دوں زیادہ تر آپ کو بینیفٹ ہی ملتا وہ نظر آرہ ہے اس کمونیکیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں یا اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام کرتے ہیں یا ٹکنالوجی کا کسی بھی فیلڈ میں ہے تو آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے اس یہ ویک آپ کا بہت زیادہ بہتر گزرے گا خاص طور پر وہ پائیسیز جو لیکچر آرہ ہیں جو ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ملے گا اس لئے کہ ایجوکیشن کا ہاؤس ہوتا ہے وہ تھرڈ ہوتا ہے اور کامیابی کا خیر ہوتا ہے وہ فائیو ہوتا ہے مطلب کہ اگر کسی کی امتحان میں کامیابی دیکھیں گے تو زائچہ کے فائیو ہاؤس سے کو بہتری اس لئے آئے گی کہ مون جو ہے اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں آئے گا اس نے پھر آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جو 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 پیٹر ہے اس کے سا سکسٹی ڈگری کی نظر بنانی ہے تو اس وجہ سے مالی آپ کو اس ویک ہاؤس میں زائچے کے ٹین ہاؤس کو ایک سو اسی ڈگری کی نظر سے دیکھ رہا لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں اتنی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو حاکم سارہ ہے وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے وہ زائچے کے سیکنڈ لوگ کے لیے جو کاموں میں بہتری نہیں لے کے آرہا لیکن کاموں میں بگاڑ بھی اس طریقے سے پیدا نہیں ہو رہا صدقہ دینا چاہتے ہیں کاموں میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں تو آئل کا صدقہ نکالیں جمعہ رات والے دن قوانٹی چاہ جتنی مرضی ہو یہ آئل کا صدقہ نکالیں انشاءاللہ کاموں میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی جو غیر شادی چودہ ہیں میل اور فیم رشتے اور شادی کے حوالے سے بھی پائیس اس والوں کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک کے اندر بات بنتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ویک موقع کرتا ون نظر آ رہا ہے حالانکہ اسے اگلے ویک کے اندر جو مرکری ہے اس نے دوبارہ آپ کے ذائچے کے سیمنت ہاؤس میں آ جانا ہے شادی اور رشتے کے حوالے سے وہ ٹائم بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اس لیے ذائچے کے سیمنت ہاؤس میں آئے گا اور کہیں جہاں پہلے بات ٹوٹی ہوگی تو ادھر بات بنتی ہوئی نظر آئے گی امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ